دوستو میں ڈاکٹر گیاسو دین آج میں آپ لوگوں کو نسوں میں بلاکز کے بارے میں بتاؤں گا نسیں بلاک کیوں ہو جاتی ہے کیسے ہوتی ہے اس کے کارن کیا ہے اس کے لکچھنڈ کیا ہے دوستو آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے سریر میں نسوں کا جال فیلہ ہوا ہے یہ الگ الگ طرح کی نسیں آپ کے سریر کے سبھی انگوں تک خون اور جروری پوسکتوں کو پہنچانے کا کام کرتا ہے ان نسوں میں کسی طرح کی پریسانی ہونے پر آپ کے سریر کے کئی انگ پرہاویت ہو سکتے ہیں ساتھ ہی اس سے ایسٹروک برین فنکشن میں پریسانی اور انے نسوں سے سمبندیت پریسانیاں ہو سکتی ہے نسوں کی بلاکز کے کئی کارن ہوتے ہیں جیسے ایس موکنگ کولویسٹرول فیٹ یا کسی طرح کی گندگی جمع ہونے کے کارن آپ کے نسوں میں سوزن اور درد کی دکت ہو سکتی ہے اس سے آپ کو سریر میں انیک انگوں سے پریسانیاں ہو سکتی ہے نسوں میں بلاکز کے لکشن کئی بر آپ کو کام کرنے کے دوران یا ایسے بھی محسوس کیے ہونگے کی سینے میں درد ہو رہا ہے کئی بر سوتے سمیں یا ادھک دیر تک کام کرنے کے دوران بھی سینے کے لیفٹ سائیڈ میں درد محسوس ہوتا ہے یہ درد کبھی کبھار ہارٹ ایٹیک کا سنکیت بھی ہو سکتا ہے نسوں کے زام یا بلاکز ہو جانے پر آپ کو ہارٹ ایٹیک کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے اس کے علامہ دل کی گھبراہت کمجوری یا چکر آنا جی میچلنا یا پسینہ آنا جیسے سمسیائیں ہو سکتی ہے نسوں کی بلاکز کے کارن کئی لوگوں کو پیٹ کے نچلے حصے میں بھی درد کی سمسیہ ہو سکتی ہے بلاکز کے کارن پیٹ کے نچلے حصے میں بلڈ سرکولیشن کی دکت کی وجہ سے ڈسک کمجور ہو جاتی ہے ساتھ ہی کئی بار سریر کا نچلہ حصہ سوکھنے یا سوزنے کے کارن پھولنے لگتا ہے اس سے آپ کے نسوں کو دبنے کی دکت ہو سکتی ہے نسوں کے بلاک ہونے پر آپ کو ہارٹ ایسٹروک کی دکت ہو سکتی ہے اسے بھی آپ بلاکز کے لکھن مان سکتے ہیں اس سے آپ کی برین تک جانے والی نسیں جام ہو جاتی ہے اور بلڈ سرکولیشن کے کمی کے کارن آپ کی پریسانی بڑھ سکتی ہے اکسیزن کے ابھاو میں مستکس کی کوشکاؤں کو کافی نقصان پہنچ سکتا ہے کئی بر آپ کو بےہوسی اور تھکان محسوس بھی ہو سکتی ہے نسوں میں فیٹ یا بلاکز جام ہونے کے کارن آپ کو سینے میں درد کے ساتھ ساتھ سانس لینے میں تکلیف ہو سکتی ہے دراصل فیٹ یا بلاکز کے کارن نسوں میں گندگی جمع ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے بلڈ فلو کم ہو جاتا ہے اور اکسیزن کی کمی ہونے کے کارن آپ کے فیفڑوں کو اکسیزن کی آپورتی نہیں ہو پاتی ہے ساتھ ہی آپ کے اندر سے کمجوری لیفٹ سائیڈ میں درد انوہ ہو سکتا ہے کئی لوگوں کو نسوں میں بلاکز کے کارن تھکان اور نید کی کمی بھی ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے چھوٹے بڑے کام کر کے بھی تھک جاتے ہیں اور سوتے سمیں آپ کی ہردے کی گتی تیج ہو جاتی ہے ساتھ ہی آپ کو بیچینی محسوس ہونے لگتا ہے اگر آپ کے ہاتھ پیر تھنڈے رہتے ہیں اور ہاتھ پیر میں ہمیشہ درد رہتا ہے اور اچھے سے سونے کے بعد بھی آپ کو سریر میں درد رہتا ہے تو ان لکھنوں کو بلکل نجر انداز نہ کریں آپ تورنت اس کا علاج کرائے دوستوں اس ویڈیو کے مادم سے آپ سبھی کو نسوں کے بلاکز کے بارے میں بتایا ہوں آپ سبھی اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے دوستوں آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں تک سیئر کریں لیوو شکریہ موسیقی